موسیقی نمسکار دوستو میں راکیش مہرہ کرن جی کے کی سیریز میں آپ سبی کا ہر دکھ سواگت کرتا ہوں کرن جی کے کی اس سیریز میں آج ہم وادا کے بارے میں بات کریں گے وادا وادا مینس ورڈ اینٹی ڈوپنگ ایجنسی آپ کو نام سے پتہ لگ گیا ہوگا کہ کھیلوں میں جو عوید روپ سے نسیلے پدارت استعمال کیا جاتے ہیں ان کو روکنے سے سمدھت ہے تو اس وادا میں جو نئی سب سے بات آئی ہے وہ یہ بات آئی ہے کہ وادا کے نئے ادھیاکس بنے ہیں تو آپ ساتھ میں بنے رہی ہیں وادا کے جو نئے ادھیاکس بنے ہیں وہ ہے ویٹولڈ باکہ اپورٹنٹ ہے اچھا کوشن ہے لیکن اس سے بھی جیدہ جو اپورٹنٹ ہے وہ ہے وادا کے بارے میں تتھاتمک جان کریں یہ جیدہ اپورٹنٹ ہے اس کی بزائے ورڈ انٹی ڈوپنگ ایجنسی یہ جو اسٹیبلیس ہوئی تھی انیس سو نینڈان میں میں بھی تھی اور اس کا جو ہیڈ آفیس ہے یہ مانڈریل کنیڈا ہے یہاں پر تھوڑا سا میں آپ کو ریوائز کروانا چاہوں گا حالانکہ اس ٹوپک سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے اس کا مانڈریل کنیڈا پہ جو سب سے جیدہ ایک کوشن آتا ہے وہ یہ کوشن آتا ہے کہ ویسو میں وکشت اور وکاسل دیسوں کے دورا پریابن سرنکشن کے لیے یا آپ کہہ سکتے ہو اوزون پرت کے سرنکشن کے لیے جو سب سے پہلے سمیلن آئی جت کیا گیا تھا وہ یہاں پر آئی جت کیا گیا تھا جس کو مانڈریل سمیلن کے نام سے بھی جانتے ہیں ایک کوشن بنا ہوا ہے ایک کوشن بنا ہوا ہے کہ مانڈریل سمجھوتے کا سمند کس سے ہے اوپسن میں آتا ہے اوزون پرت سرنکشن تو میں چاہوں گا ایک لائن آپ یہاں ڈال دیجئے اوزون پرت کے سرنکشن کنجرویشن بولتے ہیں سر سمبندت سمجھوتا یہی پر ہوا تھا اور مجھدار بات یہ ہے کہ یہ جو سمجھوتا لاغو ہوا تھا یہ ہوا تھا سولہ سپٹیمبر نائنٹی ایٹی سیون کو اسی کان سے یہ جو سولہ سپٹیمبر ہے اس کو منایا جاتا ہے وشو اوزون پرت سرنکشن دیوست ورڈ اوزون لیئر پروٹیکشن یہ دونوں چیزیں بہت اپورٹنٹ ہیں آپ کو ریوائز کرانے کے ادیشے سے میں نے یہ بتائی ہے اس کا جو ادیشے ہیں ورڈا کا واپس ورڈا پہ آتا ہوں کھیلوں میں ڈرگز کے جریعے یا آپ یہ کہہ دیجئے کھیلوں کو ڈرگز کے جریعے پر بھاویت کرنے والی والی کوششوں کو ناکام کرنا یہ اس کا ادیشے ہے مطلب ڈرگز کو پکڑنا یا کھیلوں میں آپ استعمال کرتے ہو ڈوپنگ ایجنسی وغیرہ یہ سارا اس کا کام ہوتا ہے ورڈا کا ورڈاڈا اس کے ادیش پنے ہیں تھوڑا سا میں اس کو سائنس سے جڑوں تو دو کوششن ہے دھیان رکھیں آپ یہاں نوٹ ڈال کے لکھ دیجئے اور یہ بھی جنرل سائنس میں آپ کے کوششن پوچھے گئے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے ایریتھروپوئیٹن ایریتھروپوئیٹن یہ جو ایریتھروپوئیٹن ہے یہ سٹیرویڈ ہے یہ اس کا استعمال کھلاڈیوں کے دورا ایک کوششن آیا تھا نیمن میں سے کس سٹیرویڈ کا استعمال کھلاڈیوں کے دورا وید ہے تو آپ ایریتھروپوئیٹن یہ کھلاڈیوں کے لیے ویلیڈ ہے کھلاڈیوں کے لیے ویلیڈ ہے یہ دھیان رکھیں تھوڑا ایک جو سسٹم اس میں بنتا ہے جیسے ورطمان میں آپ دیکھتے ہو سٹیرویڈ کے سندرم میں تھوڑا پڑھ لیں سٹیرویڈ کی بات کریں تو یہ کاربو ہائیڈریٹ ہوتا ہے کاربو ہائیڈریٹ ہوتا ہے اور پولی سیکیرائیڈ ہے یا دی ہم اس میں دیکھیں ایک ہوتا ہے اینابولک سٹیرویڈ تھوڑا سا دھیان دیں میں زیادہ نہیں بتا رہا اینابولک سٹیرویڈ اس کا کھلاڑیوں کے لیے یہ کھلاڑیوں کے لیے عوید ہے بچے دو کوشن آپ دھیان رکھیں انویلیڈ ہے یہ کھلاڑیوں کے لیے جو ویلیڈ ہے وہ ہے ایرتھروپوئیٹن اور کھلاڑیوں کے لیے جو عوید ہے وہ ہے اینابولک سٹیرویڈ سٹیرویڈ کیا ہوتا ہے میں نے ابھی آپ کو بتایا جیسے ایک پولی سیکیرائیڈ کا روپ آپ اس کو دے سکتے ہو اور سوری پولی سیکیرائیڈ نہیں میں معافی چاہوں گا پولی سیکیرائیڈ نہیں اس کو ہم ڈیرائیوڈ آپ فیٹ کہہ سکتے ہو ڈرائیوڈ لیپیڈ ایک لائن لکھیں دیجئے آپ سارے سٹار ڈال کے لکھیں سٹیرویڈ ایک پرکار کا ڈیرائیوڈ لیپیڈ ہے ڈیرائیوڈ لیپیڈ ہے ڈیرائیوڈ لیپیڈ دھیان رکھیں اس کو ہندی میں بولتے ہیں ویتھپن لیپیڈ یہاں میں کہوں گا جیسے جنتووں میں کولیسٹرول جنتووں میں جو کولیسٹرول ہے وہ سٹیرویڈ ہے ٹھیک ہے جنتووں میں کولیسٹرول سٹیرویڈ ہے اور یہ سٹیرویڈ جو ہے ایک پرکار کا ڈیرائیوڈ لیپیڈ ہے یہ دو باتیں تھوڑا دھیان رکھیں اس میں زیادہ کنشیوج ہونے کی جوٹ نہیں ہے تو یہ وارڈا کے جریعے آپ نے سٹیرویڈ کے بارے میں بات کی اور تھوڑی بہت اوزون سے جڑنے کا پریاس کیا آپ اس کا سکرین سوٹ لے لیجئے اب میں بات کرتا ہوں میرا نیکسٹ پوئنٹ ہے جیسے ٹائیوان ابھی چرچہ میں ہے چین کا الگ سے گنراج ہے چین کے ساتھ بیوادیت بھی رہتا ہے ٹائیوان ٹائیوان نے سملینگی کی بہاہ کو منجوری دی ہے ابھی مئی دوزار انیس میں اور ایسا کرنے والا یہ ایشیا کا پہلا دیس ہے لکھیں ایشیا کا پہلا دیس جس نے سملینگی کی بہاہ کو منجوری دی مئی دوزار انیس میں دی ہے اور ایسا کرنے والا ٹائیوان پہلا دیس ہے یادی ہم بات اس کو آپ انگلیس میں لگ دیجئے سیم سیکس میریز سیم سیکس میریز سملینگی کی بہاہ جان تو ایک ہی لنگ کے ویکتی جب بہاہ کرتے ہیں تو اسے ہم سملینگی کی بہاہ کرتے ہیں ایک ہی لنگ کے ویکتیوں کے دورہ کیا گیا بہاہ تھوڑی سے میں ٹائیوان کی بات کروں اس کی جو راجدھانی ہے ٹائپے اور دھیان رہے اس کی مدرہ ٹائیوان ڈولر ہے ہم کنفیوز رہتے ہیں کہ چائنہ سے سٹا ہوا ہے اور چائنہ کا ایک کبھی بھاگ رہا تھا یہ اس درستی سے ہم یوان کی طرف نہ جائے یہ ڈولر ہے اس کے اور پوروی ایشیا کا دیس ہے یہ پوروی ایشیا کا دیس ہے اس کے آس پاس پرسانت ماساگر سے گرہ ہوا ہے گرہ ہوا ہے تھوڑی سے یہ دی میں ایشیا کی بات کروں زیادہ نہیں بتاؤں گا اس کا جو سب سے اچھا کوششن ہے اس کا نکنیم جانتے ہو حلنکہ آپ مہدیپوں کا مہدیپ بولتے ہیں اسے اور دوسری جو اس کی خاص بات ہے یہ ویشو کا سب سے بڑا مہدیپ ہے لارجسٹ کونٹینٹ اندہ ورڈ یدی ہم یہ دونوں درستی سے ہوتا ہے جنسنگھیا و چھتر فل کی درستی سے تو یہ تائیوان ہے جو ایشیا کا پہلا دیس بنا ہے جس نے سملنگی کی وغہا کو منجوری دی ہے اب دیکھئے یہاں پر ہمیں یہ جاننا پڑے گا ویشو کا پہلا دیس کونسا ہے جس نے سملنگی کی وغہا کو منجوری دی یہاں پر آپ ایک سٹارڈ ڈال کے لکھ دیجئے یا نوڈ ڈال کے لکھ دیجئے ویشو کا پہلا دیس جس نے سملنگی کی وغہا کو وغہا کو منجوری دی یہ ہے نیدرلینڈ دو ہزار ایک میں دی تھی یوروپین کنٹری ہے یہ فرانس سے سٹا ہوا ہے یہ اس سائیڈ میں یہ پڑتا ہے اتری ساغر میں اس کی سیما لگتی ہے تو یہ تھوڑا سا ایٹلس میں آپ دیکھ لیں نیدرلینڈ ہے تو اس سملنگی کی وغہا کو جاننے کا ہم نے پریاس کیا میں واپس ریپیٹ کر دوں سملنگی کے سمان لنگ کا وغہا جب دو سمان لنگ کے وقتی وغہا کرتے ہیں تو اسے ہم سملنگی کی وغہا کرتے ہیں تو ویسو کا پہلا دیش جس نے منظور دی نیدرلینڈ اور ایشیا کا پہلا دیش جس نے منظور دی تائیوان اس کا سکرین چھوٹ لے لیجئے آئیے اب میں بات کر رہا ہوں اٹلانٹک محساگر کو پار کرنے والی پہلی محلہ دنیا کی پہلی محلہ لیکن یہاں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں اکیلی اکیلی پار کرنے والی کسی گروپ میں نہیں لکھیں اکیلی اٹلانٹک محساگر کو اکیلی اٹلانٹک محساگر کو پار کرنے والی پار کرنے والی دنیا کی دھیان رکھیں دنیا کی پہلی محلہ دنیا کی پہلی محلہ یہ اپنے گروپ ہے ہمیں ہنڈیا کی ہے آروہی پندیت بس یہ نام یاد رکھنا ہے آپ نے اور ہلکا سا میں آپ کو ریوائز ہی کرانا چاہوں گا اٹلانٹک محساگر اٹلانٹک محساگر کے بارے میں تین کوششنوں کی روپ رکھا ہمیشہ تیار رکھیں ایک تو یہ جو اٹلانٹک محساگر ہے اس کا جو نک نیم ہے انے نام جو ہے اسے کہتے ہیں اندھ محساگر یہ دھیان رہے اندھ محساگر دوسرا یہ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا محساگر ہے ایریہ کی دسٹی سے دنیا کا دوسرا سب سے بڑا محساگر اب یہ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا محساگر ہے اب اس لیے بات ہے پہلا کونسا ہوگا سب ہی جانتے ہو پرسانت مہن ساغر پیسی پکسی پہلا یہ ہے اور تیسرا جو آپ نے دھیان رکھنا ہے اس کی جو اکرتی ہے جب آپ میپ میں دیکھو گے انگریجی کے اکثر کے سمان یہ بہت اپورٹنٹ ہے انگریجی کے اکثر کے سمان ہوتا ہے ایم کی ہم بات کریں گے تو ایم ایکسر کے سمان ہوتا ہے آپ کا ہند ماں ساغر خیر جو بھی ہے آپ اس کا سکرین شوٹ لے لیجے تو دوستو آج ہم نے وادہ کے تحت چرچہ کرتے ہوئے ہم نے سم لیں گے ایک ویوہاں اور آروہی پنڈیت کے بارے میں جانا جو برتوان میں مئی دوزار انیس میں چرچہ میں رہی اسی کے ساتھ اس سیریج کو میں یہ اسماعبت کرتا ہوں اس سیریج کو آپ جیدہ سے جیدہ سے سیئر کریں سبسکرائب کریں لائک کریں اور تاکہ جیدہ سے جیدہ لوگ اس کا فائدہ آفاز کھیں دھنیواد موسیقی